کچھ لوگوں سے میری امیدیں میری ذمہ داری رہی میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش میں لگا لیکن نہیں سمجھا پایا آج میں ہر چیز پر آ کر سمجھانا پڑ رہا ہے مجھے بہت قیمت ادا نہیں کر با رہا ہوں ایک انسان نے کہا انسانیت کا نام بدل رہا ہے اور پیغام بدل رہا ہے آج افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انسان پہلے سے مختصر ہے پہلے سے الگ ہے آج لوگ مزاق اڑانے لگے ہیں تو مزاق کے لیے علی کیا کہتا ہے میں علی کا شیر ہوں تم اگر مرحب ہو تو میں بھی وفا کا نور ہوں میں علی کا شیر ہوں میں علی کا شیر ہوں آ گیا رن میں تو قیامت آئے گی فوج شام دیکھ کر کے مجھ کو خبرائے گی میں سب سے بڑا عرب کا وہی کرڑار ہوں میں علی کا شیر ہوں میں علی کا شیر ہوں کوئی بالبا کا نہیں کر سکتا ہے میرا دیکھتا ہے وہ علی حیدر کرڑار ہوں میں علی کا شیر ہوں میں علی کا شیر ہوں مجھے لرزایا جاتا ہے گسہ دلایا جاتا ہے میں گسہ آتا نہیں ہوں لرزایا جاتا ہے مجھ میں حقیدت اور محبت کے ساتھ دنیا Calling یہ مجھے غلط چیز ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی سچا نہیں علی جھوٹا ہے میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ بہت لوگوں سے میں نے یہ بات کی علی کے بارے میں تو انہوں نے کہا میں علی کو نہیں مانتا جب کہتے ہیں علی کو نہیں مانتا تو علی سامنے ہیں کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں میں کعبے کو مانتا مکیے کو مانتا لیکن علی کو نہیں مانتا اللہ کے علی کو نہیں مانتے اللہ کے نبی کو مانتے علی سے دی جب اللہ نے کہا مجھ کو مانو جب میرے نبی کو مانو تو علی کو مانو جہاں پر علی ہے وہاں پر نبی ہے پھر اس کے بچے ہیں پھر اس کی عالم یہ سب خدا نہیں لیکن یہ سب ہوا ہے خدا نے ان کو ہوا بنایا ہوا یہ خدا کے برابر اللہ اللہ ان کو وہ درجات دیئے بیٹھا ہے کیا درجات یہ سب اللہ کے لوگ یہ پیاری سی باتیں میں الگ توفہ دین کر رہا ہوں تھوڑی سی باتیں سب کچھ پڑھنا ہی لفظ نہیں ہوتا کچھ باتیں صحیح کہنا ہوتا ہے کبھی باتیں صحیح کہنے ہی پاتا دنیا زمانہ ہر انسان صحیح ہوتا نہیں ہے برائی زمانے پر چھائی چار لوگوں سے پوڑھنے کے باوجود ہسنا برے کام ہوئے ہسنا اچھے کام ہوئے تو لوگ ہستے ہیں ایک دوسرے پر اگر برے کام کرے تو دنیا مالے پہناتی ہے اور اللہ کا کام سب سے برا ایک لوگ میں نے کہا علی کون تھے تو وہ نہیں سوال جواب دے پایا علی کے بارے میں برا کہہ دیا مجھ کو برا لگا میرا گعب خوض دیا تعویزوں نے بدپخت نے اتنے تعویز کیے کہ مجھے مرنے کی دہلیج پر پہنچا دیا اور آخری میں کیا کیا تم کسی کام کے نہیں دولت بھی لوٹی مال و ذر بھی لوٹا سے چھوڑ دیا میں آج کل یہ سب کیوں بتاتا ہو میں اس وجہ سے کہتا ہو کیونکہ کل کسی کے بچے کو تخلیف نہ ہو آج میں ہوں تو کل پورا زمانہ ہے آج میں ہوں پورا زمانہ ہے علی آیا علی کا ترزاد بنا علی بھولا ہے علی رب علی فرماتا ہے جب میں کعبے میں پیدا ہوا جب میں نو سال کی عمر میں کھڑا ہوا تو شیر رب سے کوئی لٹکڑانے والا نہیں جب وہ مدینے کی دہلیج پر کہتے تھے میں اپنے محبوب کے خاطر زمین پر کھڑا ہوں کسی کے حالات ہے تو اللہ سے نبی کہتے تھے اللہ سے نبی کہتے تھے اور جیسے کہتے تھے اے علی میں طاقت رب ہو فورا علی تشریف اللہ کالی تشریف شیر خدا تشریف جب بھی وہ رن کو چلنے لگے تو جو جہاں فرمانے لگے یہ علی کون سی چیز ہے جب اللہ سے علی فرمانے لگے یہ علی کون سی چیز ہے تو زمانے پر علی دیکھا گیا خدرت کا علی دیکھا گیا وہ علی دیکھا گیا جو سب سے پیارا تھا علی وہ سکس تھا جس نے سجدے میں ضرب کھائی جس نے خوب آیا یہ سب ہی کو پتا ہے اس نے سجدے میں ضرب کھائی یہ سب ہی کو پتا ہے لیکن ایک بات علی کی سب کو کسی کو نہیں پتا علی کہا کون سی چیز تھا علی بہت اچھا سکس تھا علی نے کبھی کسی کو رونے نہیں دیا اس کے پاس دولت نہیں تھی لیکن دوسرے کے آسو پہتا گیا علی وہ چیز تھا علی دنیا پر زمانے پر علی تھا علی نے دوسرے کے آسو پہ اپنا سمجھا علی نے اپنے بچوں پہ قربان کیا لیکن دوسرے کا بچوں پہ روتا نہیں دیکھا اپنے بچے دے دیئے اللہ کے خاتل لیکن علی نہ رویا علی نے سینے پر پتھا رکھا قبر میں بھی گیا پتھا رکھے گیا علی وہ سخت تھا علی کھیر خدا رب خدا کا پاوند بندہ اس کو علی کہتے ہیں علی نے ذکر مصطفیٰ کرتے کرتے مصطفیٰ کے ساتھ چلنا سیکھ لیا ہر جگہ جگہ پہ ساتھ دینا سیکھ لیا آج علی کو وہ درجات دیا جاتا ہے کہ علی کو نہیں مانتا لوگ کہتے ہیں اللہ صرف اللہ لیکن اللہ کو علی نے بنایا زمین کو علی نے بنایا آسمہ پہ مہک جو اڑتی ہے زمین پر چل لی ہے جو ایتر لگا رہے ہیں تب علی کی مہربانی سے اگر علی نہ ہوتا تو آج کھڑکو نہیں آتی آج عقل نہیں آتی آج دین نتا پھیلا نہ ہوتا آج محبت بکھرنا نہ رہو آج محبت نہیں بچی انسانوں پر اور علی کہہ رہا ہے ہم آنے والے ہیں یہ باتیں علی دھورا رہے ہیں علی مدینے میں بیٹھے ہیں باتیں ہو رہی ہیں حسین فیٹ پیٹھے ہیں کب ہم کس کو بھیجیں گے کب کون آئے گا کیا ہوتا لیکن آنے والا ہے بہت بجلدی ہو جائے یہ چین زہرہ بنت علی نبوت فرماتی ہے کہ میری نبوت کو بہت تھیس پہنچائی گئی بہت علی بہت سچی انسان اور نیک انسان تھے علی نے کبھی باطل کے آگے سر نہ جھکایا سر کٹا دیا لیکن سر نہ جھکا علی سے بہت لوگ کہتے رہے ہیں آئے علی تم اس کی طرف کیوں جاتے ہو وہ مولا ہے وہ فرماتا ہے میری کیا خطا وہ حسین فرماتا ہے میری آج لوگ کہتے ہیں کہ باتیں دوسری کرو انجام بس دو الفاظ بدل لو ہر چیز بدل لو ہر چیز کو بدلو ہر چیز دیکھاؤ لوگ کہتے ہیں کر کر دکھاؤ تو علی کہتا ہے کرتے ہیں علی کہتا ہے کرتے ہیں بندہ مومن کو پیدا کرنے والا میراج بنانے والا علی بندہ مومن جب میراج ہوا تو علی نے مسکر آیا اور وہ بندہ میراج بن گیا جب وہ حجرے میں جا کے بیٹھے علی تو مسکر آیا علی کہتے تھے دنیا سے میرے بچے دنیا کے لئے ہیں چار دن جیئے دنیا دیکھے چلے گئے لیکن آج دنیا کیا گیتی ہے ہم علی کو نہیں جانتے ہیں ہم علی کو جانتے ہی نہیں ہم علی کو دیکھے نہیں علی کون سے چیز تھے آج مولا فرماتے ہیں رب کائنات فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میرے علی کو کس نے نہ پہچانا کون ہے وہ خوستاخ سمانہ کون علی کو بچوں کو نہیں جانتا حسین سلطان کو کون نہیں جانتا آج سب ہی اس کی طولگاں پہ جاتے ہیں حسین مصطفیٰ کے وہ لادلے نواسے تھے جن کا ذکر وفا کائنات کے دو وفاداریوں میں آتا ہے حسین نے زندگی عطا کی حسین نے نگاہیں عطا کی حسین نے جذبات عطا کیے ہر ماہ بہنوں کی ردائیں بچائی حسین نے زمانہ یہ کہنے کا لازمی تھا کہ حسین کیا کر سکتا ہے لیکن مولا حسین اپنی بات سے پیچھنا آئے تھا بہت بڑے جنجوِ خلیفہ سے ان کا سامنا ہوا بہت شمر جیسے پتپکتا ہے شمر جیسے لوگ آئے اور وہ بہت اپنی نگاہوں سے دیکھتے تھے کرتے تھے ہر کام کو جب کرتے تھے تو بہت سمجھتے تھے یہ شاید کسی اہلِ وفا سے تعلق رکھتی ہے اہلِ وفا ایک سخت ہوتا ہے جتنے یہ کروانییں عطا کی اہلِ وفا ایسی چیز ہوتی ہے جو سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی برا دیکھنے کے باوجود اچھا بولتا ہے اہلِ وفا ایسی چیز ہوتی ہے دل میں درد بھوکا ہو لیکن بھوک نہ لگی کیوں؟ کیونکہ مولا ہے اللہ ہے کھانا کھاؤں گا اللہ کھلائے گا بے شک بھوکا نہیں رکھتا وہ خدا نہ بھوکا سلاتا ہے جو ہوتا ہے وہ لٹاتا ہوں لوگوں پر لیکن لوگوں نے کبھی کہا اس کا حال پوچھا جائے لوگوں نے کبھی پوچھا نہ لوگ ہستے ہیں صرف ہستے ہیں لوگوں کو اپنی پروا فکر ہے اپنی لیکن جاتِ مصطفی آج نبو نبوہ تاج لڑ رہی ہے فلسطین خطرے بے آیا آج ہزاروں بچے رخصت ہو گئے ان کی قربانی کون بھول سکتا ہے کل قربان ہوئے سبھی کون بھول سکتا ہے وہ دورِ کربلا کون بھول سکتا ہے پھر جہالت پھر قربان کرنا حسین یہ نہیں چاہتے تھے دنیا کسی کو قربان کرے اللہ یہ چاہتا ہے کسی کو قربان نہ کیا اللہ وہ رب ہے اللہ وہ چیز ہے کسی کو قربان ہوتے دیکھتے روتا ہے اللہ ایسی چیز ہے اللہ وہ کائنات کا وہ رب ہے جس سے دو جہاں خوش رہتے ہیں اللہ وہ چراغ ہے جو روشن ہو کے جلتا ہے اللہ وہ چراغ ہے جو روشن ہو کے جلتا ہے اللہ نے فرمایا کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں سب چراغ میں بیٹھے ہیں اندھرے نہیں ہیں چراغ ہیں اور وہ چراغ جیسی باتیں کرے تو دنیا برا منجے تو کیا ہے دنیا ہسے تو کیا بات ہے دکھ پڑھ نہیں پاتے کیوں کیونکہ دنیا کے پاس وہ الفاظ نہیں دنیا میں الفاظ ہیں لیکن وہ دکھا نہیں پاتے کیوں کیونکہ جو الفاظ نہیں دکھا سکتے وہ نہیں دکھا سکتے وہ کبھی نہیں دکھا پائیں گے اور میں اس کی عظمت سے بہتا ہوں کیوں کیونکہ وہ اگر وہ ہے تب ہی سب بولتے ہیں نہیں ہوتا تو نہیں بولتے وہ موجود ہے وہ آج بھی موجود ہے سرزمی پر موجود رہے گا ایسا وہ وفادار کہیں دیکھا نہیں چھوٹ کھایا گرا آیا پھر چھوٹ کھایا گرا آیا پھر کٹا پھر آیا پھر بیٹھا پھر آیا پھر اٹھا پھر چلا پھر کٹا پھر وہ کٹا رہا اٹھتا رہا کٹا رہا اٹھتا رہا لیکن کبھی گیا نہیں اللہ کا انسان بنایا ہوا اگر اللہ چاہے تو عقیدہ بنا دے گا اللہ چاہے تو قصیلہ بنا دے گا اللہ چاہے تو رب بنا دے گا اللہ چاہے تو محشر کر دے گا اللہ چاہے تو آمان دے دے گا اللہ چاہے تو نسبت پیدا کر دے گا اللہ چاہے تو قوت پیدا کر دے گا اللہ چاہے تو عظمت دکھا دے گا بس یہی باتیں ہوتی ہیں اللہ کی اللہ کیا ہے اللہ کوئی مزاق نہیں دوستوں اللہ صرف نور اللہ دکھنے والی چیز نہیں ہے ہم کسی کو بھی اللہ مان لے نا اللہ ایک اور شیرِ رب اس کا فرشتہ ہے ایک خدا ہے جسے اللہ نے بنایا شیرِ خدا جسے کہتے ہیں وہ زمانے کا شیرِ خدا ہوا اس کے ہاتھوں میں ذلفکار تھی وہ حسین کا بابا ہوا وہ حسن کا بابا ہوا وہ عباس کا بابا ہوا وہ سجاد کا بھی دل ہوا سجاد حسین کے بیٹے سب اچھائیوں کے اچھائیوں پر اچھائی تھی ازگر حسین کے بیٹے سجاد سب سے ماسو حسین کے بھائی کو کبھی کوئی دنیا نہیں بول سکتی سارے بھائی ایک جیسے سجاد بھی ایسے ہی سب ایک دوسرے کے زین العبدین حسین کا لقب زین العبدین کہتے تھے بابِ حوائی کہتے تھے اللہ کا نور کہتے تھے جوکہ کہتے تھے بابِ حوائی جو سے کہتے تھے علم دارِ وفا کہتے تھے علم دارِ وفا سے ایک بات یاد آئی کہ علم دارِ وفا ایک خلقو ہے زمانے پر ایک خلقو ہے علم دارِ وفا سے دنیا بہت ڈرتی ہے لیکن علم دارِ وفا بہت وفا کرتے دنیا سے اگر علم دارِ وفا وفا نہیں کرتے تو آج اتنی دنیا یہاں تک نہیں آتی وہ باوفا کب کا دنیا پر آ چکا ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں کیا باوفا بہت پیار کرتا ہے لیکن آج باوفا وفائی کو ہوتا ہے یہ زمانہ امید ہے یہ زمانے پہ امید ہے ٹھیک ہے رب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم اپنے پاک در و دیوار سے پوچھتے ہیں کہ اے عظمتِ نور اپنی شان بتا ہم اپنی عظمتِ نور شان اس لفظِ محبت سے پوچھتے ہیں ہم اپنی شانِ الفت اس لفظ سے پوچھتے ہیں وہ شانِ الفت بتانے والا ایسا ایسا وہ ہے وہ پھر اچھائی کا راستہ ہے مدینہ کا راستہ جب وہ پیارا تو وہ جہاں کا پیارا ہے اورے جہاں کا مولا ہے تو وہ نور ہے جیسے کی میں میں بولتا ہوں اللہ کی طرف سے میں کہتا ہوں اللہ کی طرف سے میں کہتا بھی ہوں اللہ کی طرف سے بولتا بھی اللہ سے ایسا نہیں ہے میں اپنی وجہ سے بولا ہوں میں اپنی بڑھائی چاہتا ہوں اللہ کہتا ہے اللہ رب العزت کہتا ہے اللہ اللہ بولا ہے کون اللہ اللہ ہی بولا ہے وہ چین اللہ رکے نظر اللہ سب دل دید اللہ نین اللہ چین اللہ ہر درد کی دوالا جب اللہ کہے تب الہی بولیں جب اللہ بولیں تب خدایی بولیں آج کیا آج اس کا کوئی ذکر کرنے آیا نہیں کچھ چیزیں آگئیں اس کو لوگ سن کے لگا دیئے اس پر سب توجہ کر لیئے خود کی زبان کھلتی نہیں خود بولتے نہیں کچھ بولنا نہیں چاہتے کوئی تعلق نہیں آج کیا ہے ظاہر نہیں کرنے کچھ چیز کو ظاہر کرنا انسانوں نے چھوڑ رکھا ہے کچھ ظاہر کرتے ہیں تو ان کو لوگ مزاگ اڑھانے لگتے ہیں یا اللہ آج اللہ بھی کہتا ہے کہ آج کتنی جہالت ہو گئی زمانے پر زمانے کائنات پر جہالت ہی اس بات کی ہے کہ اس کے ذکر کو جب رکھا جاتا ہے اس کی باتوں کو رکھا جاتا ہے تو زمانہ ہستا ہے اب مجی کو دیکھ لو میں کسی سے بھی باتیں کروں تو انسان سمجھتی ہے سمجھتا ہے کی ہے مچلب پرستے ہیں کسی سے بات کرنا ہے تو یہ اسے کسی سے پانا ہے کچھ کو ایسا نہیں ہے کیا وہ مجھے دے دے گا اس کے دل کی بات ہے اگر وہ نہ دینا چاہے تو بس سے لے نہیں سکتا کوئی اگر مجھے کچھ نہ دینا چاہے تو وہ اس سے کچھ نہیں لے سکتا چاہے وہ میرا سگا کیوں نہ ہو اور آج کل کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا لیکن کچھ لوگ ہیں جس سب دے دیتے ہیں وہ اپنے دل کے ٹکڑے بھی دے دیتے ہیں وہ اپنا سب کو دے دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہستے ہیں میں جیسے میں دے دیتا ہوں میں دے دیتا ہوں اللہ کے ہستے میں نے جب میں نے بھی دیا میں نے اس گھر آنے کو دیا تھا مجھے آج بھی یاد ہے اس گھر آنے کے پاس کچھ نہیں تھا میں یہ سب انسانوں تک پہنچاتا ہوں اور یہ ریکارڈ کیوں کرتا ہوں کیونکہ میری آواز انسانوں تک جانی چاہیے میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بات یہیں تک چھوٹ جائے میں دو سال کا مظلوم مطابق اس کے رہا وہ مولا کائنات کے میں نے اس کے رب کی اجازت لے کر دنیا تک اپنی وعات کو رکھا وہ فرماتا ہے وہ مظلوم رب فرماتا ہے میں مولا کائنات ہوں میں نے کتنوں سے سوال یہی کیا تھا کیا مظلوم کسی سے بات نہیں کر سکتا تو اللہ نے فرمایا بے شک حق ہے ایسے کائنات کے توفے رکھ دئیے گئے میں جو بولا اور یہاں پر میں اس چیز کو یوٹیوب کے سارے دنیا تک پہنچا رہا ہوں کیوں کیونکہ میں واہیا سخت نہیں ہوں اور ایک انسان ہوں بس یہی کہوں گا کہ میں ایک انسان ہوں اس سے آگے وہ مولا کائنات فرماتا ہے کہ میں اس دہلیت تک کیا اس دہلیت تک بھی دیکھ لوں مجھے کچھ نہیں دکھتا زمانہ دکھا تو دیکھا میں نے نظریں اٹھائی تو وہ قرآن دیکھا میں نے نظریں اٹھائی تو ایمان دیکھا میں نے نظریں اٹھائی تو اللہ بن کے خدرت بن گیا آج اللہ اس سے بلوانے کی کوشش میں رہتا ہے میں جیسے لگتا ہوں کہ میں کبھی کبھی سوچنے لگتا ہوں میں بیٹھا ہوں سوچ رہا ہوں اب کل کیا کرنا ہے سمجھ نہیں بتا ہوں کل مجھے کرنا کیا ہے میں اس جگہ جاؤں اس جگہ جاؤں لیکن اللہ مجھے محلت نہیں دیتا اپنے سے نکلنے کی میں جھگاؤں پر ٹہل نہیں پا رہا ہوں بہت کوشش کرتا ہوں میں یہاں پر جاؤں میں نے کہا اے ماں اب کیا ہے اب میری وقت کو بدل دیا جائے لیکن نہ ہرگز بدلہ نہ گیا دل تڑپتا گیا روتا گیا مچلتا گیا لیکن بدلہ نہ گیا میں ادھر ادھر جا نہیں سکا اور آج یہ بات اتنی آئی کہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو یہ سوتا ہوں کل وہ معصوم بچے کسی کے معصوم بچے ان سے موہ کا نوالا ہے بہت درد ہوتا ہے جب سوتا ہوں اور باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں معصوم کے ذہن میں ایک بات آتی ہے ان کے موہ میں نوالا نہیں آج ہر کون کھلائے گا میں اس وجہ سے لوگوں کو دیتا ہوں کیونکہ لوگ انہیں دیں اگر لوگ خود کھا جاتے ہیں تو ان سے بڑا بیرکھا انسان نہیں مولا کائنات فرماتا ہے جہاں کوئی آپ کو دے رہا ہے تھوڑی سی بھی رقم دے رہا ہے تو آپ انہیں عطا کیجئے سب نہ کھائیے اللہ آپ سے خوش ہوگا میں چاہتا ہوں جیسے میں وہ اسے دوسرا بن جائے میں نے یہ نہیں چاہا جیسے میں ہوں وہ اسے وہ بن جائے اگر وہ یہ چاہتا ہے میں برا ہوں یہ برا بن جائے تو ایسا نہیں وہ میری طرح بن جائے میں یہ چاہوں گا اللہ یہ چاہے گا لیکن اللہ یہ نہیں چاہے گا اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب میرا نبی میرا ولی کھڑا ہو کر عبادت کے مسلح پر بیٹھتا تھا تو اللہ فرماتا تھا ایسے ہی نہیں اللہ فرماتا تھا اللہ بہت رحیم تھا کریم تھا اللہ آپ سے پیارا تھا اللہ دو جہاں پر بھی تھا اللہ نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا اللہ نے کسی کا حق نہیں مہم شینا اللہ نے صرف سب کو دیا اللہ کی نزبت سے آج ہم کھا رہے ہیں آج ہم اللہ کی نزبت سے دنیا پر آج اللہ سب کو کھانے کو چیزیں دیتا ہے پہنے کو کپڑے دیتا ہے کون کس کو دیتا ہے کوئی اللہ بہت بڑا اللہ بہت اچھا اور بہت پیارا اللہ نگاہیں ہیں اللہ شربت بھی ہے اللہ جام بھی ہے اللہ نور بھی ہے اللہ وفا بھی بنتا ہے اللہ کائنات کا جوکہ بھی بنتا ہے اللہ وہ لفظ ہے جو زبان پہ آتا ہے اللہ وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے پالتا ہے سب کا پورا کرنے والا اللہ ہے وہ کائنات اللہ ہے اللہ نے اس کائنات کو بنایا اس سرزمی کو بنایا وہ اللہ ہے اللہ نہ ہوتا آج یہ جہاں نہ ہوتا آج اللہ نہ ہوتا یہ دنیا نہ ہوتی آج دنیا بھی اللہ کے حکم سے چلی ہے آج دنیا اللہ کی نسبتوں سے چلی ہے اگر آج ہم کھاتے ہیں اگر آج ہم کچھ کپڑے پہن رہے ہیں آج ہم کچھ کر رہے ہیں تو صرف اللہ اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں مسئلہات اللہ ہے ہم کو بس اتنا کہنا ہے کہ ہم اللہ پہ توجہ رکھیں اور اللہ کی شان و شوقت کے سارے پہ رہے ہم کو کسی کے سارے کی ضرورت نہیں صرف اللہ اگر ہمیں کوئی سارا نہ دینا چاہے تو ہم صرف اللہ کا نام لیں گے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا